موسیقی مرزی کہانیاں سنائے ہمارا دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا کیونکہ ہم اس بندے سے پیار کرتے ہیں پھر سارے لوگ ایسے ہیں جن کی رج کے مخالفت کی گئی لیکن ان کے پیار کرنے والوں نے انہیں چھوڑا محبت جب ہو جاتی ہے تو وہ تو محبوب کے لیے اپنے دل میں عالی جذبات رکھتی ہے حضور کی اولاد پاک سے صحیح والا پیار ہو صحیح والا وہ والا پیار نہ ہو جو ہم نے سیکھا ہے ان لوگوں سے جو اپنا چالیس ہزار سیدھا کرنے کے لیے پیار سکھا تھے جو تیس ہزار لے کے پیار سکھا رہے ہیں ان سے نا ہم نے سیکھا ہو میں کہی تو بس سوچتا ہوں کہ امام حسین تو شہادت دے گئے بچوں سمیت شہید ہو گئے اور یہاں وہ شہید ہو گئے اور یہاں جو ان کے نام پہ محفل کی سجائی گئی نا وہاں بھی کاروبار جل رہا ہے دیاریاں لگ رہے نظرانے آ رہے ہیں خدا کے بندوں اگر صبح قیامت وہ تم سے سوال کریں کہ میں تو جان دے گیا تھا اس مقصد کے لیے اور تم نے اسے ذریعہ معاش بنا لیا کبھی ایسا بھی اقبال کہنے لگے جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو جو لوگ یہاں بھی سودا جری کریں اور ماحول اس طرح کا بنائیں خاص پیار ہو خاص وہ جو دیہات کے بڑے لوگ ہوتے تھے نا ان کی عقیدت خالص ہوتے تھے نراز ہو گیا ہوتے تھے کسی گاؤں میں بھیجتے تھے خود رسول کریم بھی تشریف لے گی حضرت علیمہ کے گھارے کیوں اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ گاؤں کی بولی بھی خالص ہے اور گاؤں کا لہجہ بھی خالص ہے وہ تو بھیجا جاتا تھا اور ہم ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں تو غور کریں کیا کہہ رہا ہوں گاؤں کے پرانے لوگ اکنسا نے اے کاکا اے چول تھلے نہ ڈگنڈے ہی ختم شریف دے نہیں صحیح کہہ رہا ہوں میں ایسے ہوتا تھا اب ختم شریف پڑھا ہے اوہی ماں حسین کا ختم پڑھا ہے گاؤں کا چاول نیچے نہ گی رہے اب تو ذرا وی آئی پی لوگ آ کے ہیں وہ خود شاپروں میں چاول پھینکتے ہیں چتوں سے تو اپنے پتر کے ولیمے پر بھی چاہ سے پھینکتا ہے چاول تو پھینکتا ہے جب تو بیٹے کا آکھیکہ کرتا ہے وہ جو کھانا تیرے پتر کا نام کا ہے وہ ڈشوں میں سجایا ہے اور جو حسین ابن علی کے نام کا ہے کبھی گئے ہو شوق سے لنگر تلاش کرنے کہ سونے چاول پکانے امام حسین کے نام کا ہے کبھی کوشش کی ہے کہتا ہے دور سے پکانے والا منگاؤ برادری نے آنا ہے تو یار یہاں بھی تو تیرے اندر حسین ہونا پاکیزگی ہونا یار لطف ہو یہ دیکھ تو صحیح میں بڑی دفعہ دوستوں کو اپیل کرتا ہوں کہ میں فلو میں نا مولوی صاحب کا پیر صاحب کا نات خان کا اور عوام کا کھانا ایک جیسا کرو اور انہوں نے کوئی زیادہ مسئلہ ہے نا تو گھر سے کھا کے آجیں گے کیا رجال ایک جیسا کھانا کرو یہاں بھی تم نے عجیب پاہول بنا دیا ہے بوٹیاں بوٹیاں تگڑے ہیں دیا تسادے چول مارے ہیں ملاد شریف کا جو دن ہو تو جن غریب گھروں کے اندر سارا سال گوش سے لڑائی ہوتی ہے ان اس گھر کے اندر اگر بچے سارے آجائیں ملاد کی روٹی کھانے تو پرات میں چاول ڈال کے ہو سکتا ہے وہ اببا جو بچارہ سارا سال گوشت نہیں کھلاتا وہ ملاد والے دن بچوں کو سادھ لے آئے اور جب پرات میں چاول ہوں زیادہ بوٹیاں ہوں تو ہو سکتا ہے مارے دا پتر انہوں پوچھ کے آکھے آبا جی آج خیر ہے بڑیاں بوٹیاں پہ لفت دیا نے چول آئے چی تو ہو سکتا ہے پھر باپ روئی پڑے اور کہے پتر آج تو راج کے کھا آج مدینے والے دا ملاد آج کھانا لیکن دینا تو ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بھی یہاں بھی وی آئی بی کا لنگر لیتا ہے اور ساتھے بندے کا لنگر نراض ہو گیا ہو ہو جانے میرے نے کہی بندے دوسری نو وی آج میں چھتی ٹھوک جانا بھور کرو کیا بات تھوڑا سنا حقیقت پر بھی آئے بڑی ہو گئی ہماری وہ جذباتی باتیں بڑے ہو گئے نارے بڑا ہو گئے کچھ حقیقت بھی تو دیکھیں نا عوامی مسائل پر بھی تھوڑی توجہ